اس معاملے میں تھوڑا سا قصور وادین کا بھی ہے کیونکہ وہ بلکل اس معاملے میں جان رہے ہیں وہ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ ان کے بچے اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو وہ محبوظ ہیں حالانکہ وہ اس طرح سے آن لائن ڈرگز مغوا مغوا کہ ملشات کے عادی ہو چکے ہیں اشاور کی اکتلا ہے کہ اشاور میں بھی بیس رویسر ملشات کے لوگوں کا اضافہ ہوا ہے کہ وہ بیس رویسر زیادہ عادی ہو گئے اس جنس کے لئے اب وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح آن لائن کلاسیس کا اجرا کر کے سادزہ نے اپنا کرتار ادا کریا ہے اس طرح عدیب اس سلسلے میں کیا کرتار ادا کر سکتے ہیں بچوں کے عدیبوں پر کسی اور اس سے کلی زیادہ بڑی ذیمہ داری آئی دن ہو گئے کیونکہ وہ استاد کی طرح بچوں کی تربیت کے ذیمہ دار بھی ہوتے ہیں ان کی افلاقی افلاقیات بھی ہمتے نظر رکھنا پڑتا ہے ان کے لئے کچھ لکھتے ہوئے اور ان کے ان کی تربیتار سازی کے لئے بھی سوچنا مڈتا ہے بچوں کے بہت سے قابلے تاریب تو عدیب ایسی بھی ہیں جو اسادزہ بھی ہیں میں ان کا نام دینا چاہوں گی یہاں پہ جو میں نے خود پیوٹ کی ہے سوشل میڈیا پہ بارات انہوں کے لئے جس طرح آپ کو سٹوڈنٹ کے ساتھ آن لائن کانٹیپ ہوئے رہے ان دو بچین عدیبوں میں ایک طرح سیرہ بابی صاحب ہیں اور ایک ناصر بی ایک صاحب ہے جن کو میں نے خود دیکھا کہ وہ بچوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہے انٹرنیٹ کے ذریعے اور انہوں نے باقاعدہ ان کے لئے لکھا ان سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کیا مقابلے کروائے اور انہوں نے کسی نہ کسی اکٹیوٹی میں مشروف رہت تھا اب یہ بہت بڑا کردار ہے عدیب بچوں کا عدیب ہونے کی حصے تھے کہ انہوں نے بچوں کو اس طرح سے مستادوں کی قابلو چیٹ کیا یہ بات بہت قابل تقرید ہے اور قابل تعریف ہے ابھی فہرہ حالات قابل میں نہیں آئے ہیں کچھ بتا نہیں ہے کہ پیرا میں لاؤڈاؤن میں سامنا کرنا پڑے تو آئیے ہم سے اہد کریں کہ اب پہلے بیس سے بھی زیادہ انگیار کریں گے اپنا بھی اور دوشوں کا بھی حیال لکھیں گے اب چھوڑی سی بات ہو جائے تسکین جعفری ایوارڈ کے لیے تو اچھانکی ایک پچھل سال کانفرنس میں ملے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ جس طرح سے چند لوگوں کو ایوارڈ دیئے گئے اور باقی لوگ جنہوں نے پارکیسپیٹ بھی کیا تھا اپنی کتابوں کے لیے اپنی کتابوں کے لیے اپنی کتابوں کے لیے سکینہ کون کو پورا محسوس ہوتا ہے کہ چند لوگوں کو مل گئے اور باقی لوگ رہ گئے تو کیوں نہ بہت سارے لوگ مل کی یہ سلسلہ چندوکہ رہے ہیں اور کیوں نہ میں اس میں بارش کا پہلا نترا ثابت ہوں اور میں بودلے قدم اٹھاؤں تو میں نے اس کو اپنے ذاتی خیلتے سے اپنی سارلی سے اپنی سور جنہیں کہ ایک لاقت رکے کا اینا ماک کا اس میں انجرا کیا چند لوگ رہے سارے کون فرنس میں ہی پہلا قدمی جبکہ اور دیا گیا تھا جس نے پہلا اپنے جاست نظام کا دشرا کی صداح کا اور دشرا کی صداح کا اس دفعہ یہ بھی دیا جائے گے اور بہت خوشی ملی مجھے بے کر کے پورے پاکستان سے ادھیوں میں اس میں شرکت کی اور بہت ہی خوبصورت کتابیں ہمیں موضوع ہوئیں جو نہ صرف ان کی محبت کا ثبوت ہیں عدیبوں کی محبت کا ثبوت ہے بچوں کے ساتھ وہ کتنے موقع سے ہیں کتنے زیادہ چاہت سے انہوں نے کتابیں لکھی اور پبرش کروائی اور پھر اس انام اس ایوارڈ کے لیے انہوں نے ہمیں بیجی ہوئی اور یقین کرے کہ دلیلی چاہا کہ سبھی کتابوں کا ایوارڈ نے دیا جائے لیکن مجبوری تھی کہ سبھی ایوارڈ کے ہمارے پاس لیکن ایک بہت اچھی اور پانت ہوئی کہ اس سال ان ایوارڈ میں اور اضافہ ہوا ہے ایوارڈ ہے ایک دلشاہ کلانچوی ایوارڈ ہے تو یہ سب ایوارڈ مل کر امید ہے کہ کچھ نہ کچھ اس چیز کا ہاتھا کریں گے کہ وہ عدیبوں کی حاصلہ اوزائی ہو سکے اور جن کو ایوارڈ ملے ہیں ان سب وہ ملیں گے وہ ملیں گے وہ سب ہمارے پاس کے مستحق ہیں آپ سب بہت شکریہ بہت شکریہ